موسیقی 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 دیکھیں یہ سب سے پہلے تو عزت صدیق صاحب نے لاہور ہائی کورڈ میں یہ پیٹیشن دائر کی کہ ستر فیصد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی ہیں اور موٹر سائیکلیں چارت سلا رہے ہیں جس کی وجہ سے حادثات رونما ہو رہے ہیں لہذا اس کو روکا جائے جس پر جسٹیس علی اکبر قریشی نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اس وقت تک گاڑی اور موٹر سائیکل کی ریجیسٹریشن نہیں ہوگی جب تک اس شخص کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا یعنی موٹر سائیکل اور گاڑی کی ریجیسٹریشن کو ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ مشروع کر دیا ہے عزت صاحب آپ بھی ساتھ آئیے یہ دیکھیں یہ آپ کی ہائی کورڈ کے بڑے بولڈ فیصلوں کے بعد جمیل صاحب اور دیکھر ٹیم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے یہ جمیل صاحب نے ان کو روکا بھی ہے پوچھتے ہیں کیوں روکا ہے جی آپ کا ہیلمنٹ نہیں پہنے بھی جی کتنا اٹھ سا ہوگا آپ کو بائک چلتے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا لہسنس ہے آپ کے پاس بڑھنے دیا ہوگا آپ کی گیر نمون ہے انٹیگرٹرز بھی نہیں ہے بیک ویو میرر بھی نہیں ہے آپ کو اپنے گھر والوں کا اپنا خیال نہیں ہے آپ کی بائک میں بند کر دوں پھر ریکویسٹ کیا ریکویسٹ ہے جی پوچھیں یہ کی ریکویسٹ کہہ رہے ہیں ناوے کے ریکویسٹ شروع کرتی ہے نا ادھر آؤ یا دی بائک باندھ کر دے ہو نا حضرت صاحب یہ صورت ہے یہ آپ دیکھیں یہ حضرت صاحب اگر گریں گے خدا نہ خاصتہ تو سب سے زیادہ تقلیب کن کو ہونی ہے انہی کو اور ان کے خاندان کو آپ دیکھیں ایک بات جو کریڈٹ جاتا ہے اور دیفنیلی ہماری ٹریفک پولس کو جاتا ہے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ستر ابھی یہ حادثات میں ریپورٹیں آئی ہیں ہسپٹلز کی طرف سے کہ ہیٹ انجریز ستر فیصد کم ہو گئی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک ہیلمٹ پہننے سے کتنا آپ کو فائدہ ہو گیا ہسپتالوں پر بوجھ کام ہو گیا عام آدمی کی جو تکلیب تھی جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ سارا کام ہو گیا اور یقیناً یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب جسس علیہ کریجی صاحب کو آج تو ایک اور بڑا کام ہوا ہے ساتھ اب دیکھیں ان کے شیشے بھی نہیں ہیں اے جادوکر انسان پیچھے کیسے دیکھتے ہو دیکھیں گردن کا استعمال کرتے ہوئے دیکھو نا اگر آپ ہیلمٹ پہن لوگے نا یہ نہیں مشکل کام کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے پکڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہے بسٹل اوپر ہی پہننے ہیلمٹ وہ اتنی اسی بات ہے صرف ہیلمٹ ساتھ پہن لوگے کوئی حرج نہیں ہے اپنی جان بھی بچ جائے گی دوسرے لوگوں کی جان بچ جائے گی آئندہ سے یاد رکھنا ساتھ موٹر سیکل جب لینی ہے نا تو لائسنس کے باہر نہیں میں ختم کر رہا ہوں لائسنس کے بغیر نہیں ملنے اور یہ یاد رکھنا بلکہ اب ایک اور آج کام ہوگا ہے نوٹس ہو گیا ہے کہ موٹر سیکل کے جب خریدیں گے نا موٹر سیکل جب خرید ہوگے ہیلمٹ ساتھ لینا پڑے گا کمپنی کا بھی ساتھ ہیلمٹ دینا پڑے گا تاکہ یہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھا آپ کے بھائی یہ پیسو کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ہاں دی ہاں دی ہیلمٹ کا ارمی پڑا ہوگا ہے جن میں نہیں رہا کار آنڈے دے رہے ہیں سارب وہ آپ کے باہر ٹھیک ہے آپ سنے آن سنو جی جی تم جانگ لینے نکلے ہو ریوالور ساتھ لیا گولی نا لیا تو کیا ہوگا جن میں نہیں تھا اس وقت ہی سیڈ پہ ہم آئیں گے ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے آپ پیچھے بیٹھے تھے آپ پیچھے بیٹھے تھے پتر تُو نہیں ٹک سکتا سارے میں مانتے ہیں آپ کو غلطی ہے تُو لککردہ بنے ہیں سارے میں مانتے ہیں غلطی ہے بیٹا آپ کو بھی پہننا پڑے گا جو پیچھے بیٹھتا ہے وہ بھی پہنے گا حضرت صاحب نے تو پہن نہیں پہننا ہے آپ نہیں پہننا ہے دیکھو نا پوری دنیا میں ہمیں لائسنس لے جا ہم لے کے جانا یہ لائسنس مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کا نظام ایسا ہے جب ہوتا ہے کمپلائنس ہو رہی ہے لائسنس میرٹ پہ مل رہا ہے ہاں پر تو لائسنس لینے کے لیے آشٹ مہینے ٹریننگ دینی پڑتی ہے گاڑیوں کی موٹر سیکلوں کی اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر وہ میار پر پورا اتریں گے تو پھر لائسنس ملے گا تو ٹریفک پولیس کے حوالے سے جو آج بات ہوئی ہے لہور ہائی کورٹ میں بھی اس میں یہ اہم نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ آیا یہ جو ڈرائیونگ لائسنس یہ کس طرح سے پبندی کی جائے جس پر رضی صدیق صاحب نے یہ تجویز دی کہ اس وقت تک ریجسٹریشن گاڑیوں کی نہ کی جائے جب تک اس شخص کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو جس پر ادالت نے اس تجویز کو منظور کیا اور مشروط کر دیا ہے ڈرائیونگ لائسنس کو کہ موٹر سیکلوں کی اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن اس وقت ہوگی جب ان کی یہ ریجسٹریشن ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے ہلمٹ نہیں پیانا خدا نہ ہوستہ ابھی حادثہ ہو جائے کوئی چیز ہو جائے اس کے ریسپونسیبل کون ہیں ٹھیک ہے جی یہ خود ہی ہیں اس کے ریسپونسیبل چوٹ لگے گی گھر والوں کے ہرہ جات آئیں گے علاج ہوگا اور اتنے دین علاج ہوتا رہے گا جب تک یہ پھر جن کی دھیاری روز یہ کماتے ہیں اس سے بھی یہ فارغ ہو جائیں گے کوئی انشورنس کرائی کچھ بھی نہیں میرا بچہ انشورنس کرارہا شاہ بچ شاہ جی باتیں یہ کیا ہو رہا ہے سارا آپ کے سامنے پاس صاحب یہ بڑا اچھا فیصل ہے جو عدالہ نے دیا لیکن اگر میں زمینی اکائی کے اور میکمہ ایکسائز کے حالے سے بات کروں تو یہ اتنا آسان ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس کے وجہ یہ ہے کہ میکمہ ایکسائز کا جو ایکٹ ہے 1958 اس کے پہلے چپٹر میں تو یہ واضح طور پر لکھا ہو ہے کہ تمام جو ویہیکل کی ریجسٹریشن اور لیسنس آتھورٹی میکمہ ایکسائز کے پاس ہوگی ٹریفک والوں کے پاس نہیں ہوگی اتنا آتھورٹی میکمہ ایکسائز کے پاس میں ایک چیز رہا بتا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹریفک پولیس ریجسٹریشن کرے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میکمہ ایکسائز کو درائیوینگ لیسن دکھا دے پھر وہ ان کے ریجسٹریشن کرے صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکمہ ایکسائز کے پاس اختیار یہ ہے کہ تمام مغابا آئے میرے ساتھ ہیں حضر صاحب آپ کو مزار چیز دکھاتے ہیں اسلام علیکم یہ تو ہار پیرا نہ بنتا ہے یار اس کو یار یہ کیا پیرا ہوئے بیٹا یہ کیا چیز ہے نہیں نہیں میں بیٹا پتاؤ ویسا یہ بتاؤ جب میں پتا کیا ہے یہ مجھے پتا یہ وہ بیلڈنگ کے لیے کام کرنے لیے دیکھا تو بیلڈنگ تو رہا رہا ہے جب آپ کی بات دیکھو نا میں سبق یہ ایشو نہیں ہے یاد رکھیں زندگی میں آپ کی جان بہت قیمتی ہے اور آرٹیکل نو ہے رائٹ ٹو لائف کے حوالے سے خدا حانہ خاصہ یہ جو جال رہی ہے نا بلکہ ہم نے تو آئی کورٹ میں تجویز دیا بلکہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کا آلمنٹ پہنے ہو تو ڈبل جنوانہ ہوگا یعنی آلمنٹ پکڑ لیں اور ہاتھ میں لے کے پڑھتے رہیں اور اس طرح کا آلمنٹ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کوئی ہم دیکھیں صرف سمجھنا ہے یہ پوری قومی شہبازہ بے وجہ بھی یہ مقصد یہ نہیں ہے کسی کو تنگ کرنا مقصد بڑا واضح طور پر ہے کہ آپ ایسے سے آسے دیں گے ہیڈ انجریز جو کام ہوئی ہے نا اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے بیٹا یہ آلمنٹ یہ پہننے کے لیے یا سجانے کے لیے یہ سجانے کے لیے نہیں ہے دیکھو نا یعنی کہ گمراہ کر رہے ہیں ٹریفک پولیس کو کہ ہم نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے صرف ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس ہیلمٹ ہے اصل میں ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کو پبند کیا جا اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے یہ جس پر یہ بات کی جارہی ہے کہ آپ لوگ ہیلمٹ پہنے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائے جارہے ہیں توپی کا مقصد بتا دو توپی کو دوب بچانے کے لیے پہنیے بیٹا ہسپتال جانا پڑے گا خدا رہا یار یہ سارا مقصد دیکھیں آپ لوگ یہ سارے جارہ جو پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں خاص طرح پر لاہور پہ بھی خدا رہا یہ کوئی ہمارے ذات کا مسئلہ نہیں ہے ہم پان پان چھے چھے گھنٹے آپ لوگوں کی ٹیم ساری اتنا وقت نکال رہی ہے اس قوم کے لیے مقصد صرف ایک ہے کہ ان کی چاند بچائے سلام علیکم بہت کیا آل ہے ٹک ٹاک یہ کیا ہلمٹ واو 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 حضر صدیق صاحب کتر ہے جی حشفاق صاحب پہل سید صاحب یہ ہلمٹ کیسا ہے جی زبط اس ہلمٹ ہے یہ تو اس طرح تو میرا کھل ہے یہ یہ ہلمٹ ہم نے نہیں نہ بنایا یہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ بیچ کیوں رہے تھے مین بات تو یہ ہے ان کو بیچا کیوں ہے اگر اس پہ پبندی ہے تو اس کو بیچا کیوں ہے صاحب جب بیک گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسے یہ نہیں ہے آپ کی شرٹ کس برینڈ کی ہے وہ چھوڑیں جس بھی برینڈ کی ہے شرٹ کا پتہ اچھی لینی ہے یہ نہیں پتہ چاہ لینے وہ تو ٹھیک ہے یہ تو بند کرنے چاہیے تھا کیوں بیچنے کے لئے دیں عوام کو آپ نے آپ نے صوروے والی شرٹ کیوں نہیں لئی وہ بھی تو بک رہی ہے وہ تو جس کا جسی جیب ہوگی اس نے اتنا ہی بیچ رہی ہے یہ تو ریڈیو پہ لوگ بیچ رہے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں نہ بیچیں اس کو نہ بیچیں میں آپ یہ تو تہہ کر سکتے ہیں کہ کوالٹی وائز کیسے پکڑنے ذرا ایک سیکنڈ چیک کرنے ذرا پکڑے سے کوالٹی وائز کیسے ہیٹ انجری کے لئے جو چیز یوز ہوتی ہے وہ آپ نے فضول لی ہوئی ہے پہلے دن میں نے بولا سر میرے سانس کا مسئلہ میں نہیں پیان سکتا انہ نے مجھے کیا بولا کیا پیسے کر رہی ہے کیا پیسے کر رہی ہے کیا پیسے کر رہی ہے جو کمپنیز ہیں وہ ہیلمٹ دیں گے اس شخص کو جس کے بعد اس کمپری کی موٹر سیکل ہوگی آج یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہیلمٹ پہننا لازمی اس لئے ہے لوگوں کے لئے نہیں ہے وارڈن کے لئے نہیں ہے اپنی زندگی بچانے کے لئے ہے ذرا یہ دیکھیں گا صرف میں دکھانے لگا سننے دا یہ دیکھیں گا ایادہ دیکھیں آپ سننے دا سننے دو یہ ہیلمٹ پہننا ہوا ہے ہیلمٹ پہننا ہوا ہے ان کو کوئی سانس کا مسئلہ بھی انہیں آکر لگایا ہوا ہے یہ بھی شہری ہے خالی ششے والا بھی ہوتے ہیں وہ بھی پہن سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا درائیویں گا میری باس سننے اس کا میری جے میں پڑا ہوئے ایک یہ بھرہ میں نے گاڑی چھوڑ آنے کے لئے اب کہاں سے ترے پیسے لائیں ابھی چھوڑا آگے آ رہا ہوں ابھی چھوڑا آگے دوسرے میری جے میں پڑے ہوئے اب کیا کر رہا ہوں کس وجہ سے چلان ہوتے ہیں کس وجہ سے چلان ہوتے ہیں یہ میں لے لے ان کے کہنے پہ چلتی ہی ہم نے سر پہ رکھتے بیٹا کن کے کہنے پہ سارجنٹ اسٹرم بول رہے ہیں سارجنٹ مازرت کے ساتھ ایسا نہیں کہا سکتے وہ یہ غلط بات آپ نے سن لی ہے لیکن اچھا ہے وہ نہیں سنی پہنچ دفعہ چلان ہوا پہنچ دفعہ چلان ہوا پیسے بن جائیں گے نا اترے بن جائیں گے نا زیادہ ہو جائیں گے تو دوسرا خدا نا کا یہاں چلا یا سن دو ایک تو سن دو صحیح نا گر کے یہاں چوڑ لگ جائے خدا نا کا سالہ نہ کرے کوئی ٹوڑ جائے کتنے پیسے لگ جائے گی تو یار یہ سمجھے نا پیسے لگے لگے بچنا کے نہیں بچنا چھوڑیں اس بات یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے کچھ زبردستی چلانہ نے اسے ابھی تک کہاں کی ہے چڑیے گھر کے سامنے میں نے ملاب کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے میں اس کو کیا بھول رہا ہوں یہ پانسر پر رکھ لے ایک منٹ پانسر رکھ لے یہ چلانہ مجھے پکڑا میں جمع کر آیا چلانہ پانسر پکڑ لیتا ہوں یہ دیکھو نا یہ بھی ہرمیڈا اس نے کہا نہیں رکھ لیے وہاں سے پیدل آیا ہے دیکھو سنو درہ یہ سنو درہ شادی شدہ چھوڑ چھوڑ بچے نے کہا رہا خوددانہ تنکش ہو گیا اور بچے نہ کاؤں زمیں دارے تسی ہزار پی جانی بھولی رہا بچے نہ سوچو یہ بہت اچھی بات آپ کے پاس لسنس بھی ہے نا موٹ سنگل یہ بھی تو بھائی ہے نا ہم تو خود کہا رہے ہیں کہ یہ بھائی ہے آپ کے ساتھ یہ خود تجویز کر رہے ہیں یہ خود تجویز کر رہے ہیں یہ خود تجویز کے ساتھ ہیں اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہے یعنی یہ نیگٹیویڈی میں جو لوگ ہیں یہ ہے ایلمنٹ کے پرائز بھی کاف پانسر میں مل رہا ہے سامنے سے ٹھیک ہے وہاں سے پانسر تھوڑا اچھے والا وہ نئے مارک سامنے لیکن آلماس لکھا ہے ڈی سی ریٹ کے مطابق ایلمنٹ کے مطابق مل رہا ہے بیٹا کاؤں جا رہے ہو آپ جا رہے ہو کتنی عمر ہے آپ کی آپ کو پتہ ہے کہ کام عمر بچے جو ہیں نا موٹرسیکل جلا جن کا شناسی جو 18 سال سے کام عمر بچے ہیں نا وہ موٹرسیکل جلا سکتے ہیں نا وہ گاڑی جلا سکتے ہیں پہ بندی کے اوپر تو پھر اب کیسے آگئے ہیں بھائی کس کی آئی ہے خزن کی آپ کی آپ کو آپ کے والد صاحب نے آنے دیا ہے ان کو بتا نہیں ہے آپ کو ایکشنٹ ہو سکتا ہے نا آپ نے ہیلمنٹ پہنے ہیں نا آپ کے پاس لیسنس ہے کوئی پری کاشن میری نہیں ہے کوئی جہاز آپ کو گھر سے کھل مکھلا جہازے دی ہوئی ہے اب میں آپ کو بند کروں گا آپ کے والد صاحب آکے جون سے نا سٹام دے گئے پھر ویسے چمیل صاحب ہمارے قانون میں کئی سکم ہیں میں یہ نہیں بچے ہمارے بھی یہ چلاتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے نا میری جانتا خیال ہے ہم تجویز بھی کریں گے کہ بچوں کے حوالے سے جب ایسا جرم ہونا تو ایک بات بڑی واضح طور پر تیع ہوئی تھی وہ چیز تیع یہ ہوئی تھی کہ بچوں کا جب آپ ہوگا تو بڑےوں کا ایفیڈیوٹ بھی لیا جائے گا باقاعدہ کہ باقاعدہ ایفیڈیوٹ بھی لی جائے گا تاکہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں اگر غلطی کریں تو نقصان ہے اور یہ بچوں کا بھی اور والدین کو بھی بتانا ہے مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ کی جان زیادہ عزیز ہے خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے یا میں یہ نہیں میں ویسے یہ دیکھیں نا اس نے بڑے پیار سے یہ سجانے کے لیے لگایا ہوئے ہیں لیکن شیشے نہیں ہیں دیکھیں نا شیشے نہیں ہیں لائف ٹائم مزہوری ہو سکتی ہے آپ کو اب تو آئی گوڑ کے مطابق پیچھے جو بیٹھے گا وہ بھی ایلمنٹ پہنے گا نا آپ کے پاس لائسنس ہے اب آپ کے فاتر ہیں کہ وہ لکھے دیں گے ہمیں کہ آج کے پاس بائیک نہیں دیں گے تب ہم آپ کو ریلیز کریں گے زمان کے مطابق کیجئے جی کاروائی